ملک صاحب ایک حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد آ رہے وہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر کامیاب ہو سکتی ہے اور پھر کل جو پرامنسٹس سبھی ملاقات ہوئی اس کے اندر جو پانچ منٹ وہ ان کی علاقی میں ون آن وان وان ملاقات ہوئی وہ اپنے پینلیس سے پوچھیں گے اس میں کیا بات ہوئی ہو سکتی ہے لوٹی دولت کو واپس لانے میں کون رکاوٹ بن رہا ہے اس کی بڑی کہانی تھی مگر کبھی بھی کچھ ہوا نہیں ہے عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آئی ایم ایف جو ہے بڑا لیتھل ہے بڑا سخت ہے اس کا رویہ مزید سخت ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ امریکہ روس کی جو لڑائی ہے اس میں ہماری فرد دباؤ بڑھایا جا رہا ہے بائیس ملکوں نے کہا ہے کہ ہم بھی کنڈیم کریں تو ایک مشکل سورچال بن سکتی ہے بڑی صاحب یہ آپ کے پاس کیا فبریں ہیں بڑی صاحب یہ جو اتادیوں کے ساتھ جو ایسین اقبال صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم اور نمائی اور مرکزی رہنمہ سر کیا ہے آپ کا ٹیک کل ایک ملاقات بھی ہوئی اس سے پہلے شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو آپ کتنے پرعظم اور پرعتماد ہیں یہ جو آپ نے نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں ایسین صاحب میں یہ ارز کروں گا کہ آپ اپوزیشن کی یہ ہم ایک نیشنل کریں اس سرنج کے لیے پاکستان کی جو حال ہے چاہے آپ نے ابھی اپنے ابتدائی تعرف میں بھی جو ذکر کیا کہ ہم بہت ہی گمبیر مشکلات کا شکار ہیں چاہے وہ معیشت ہے چاہے وہ سفارت ہے چاہے وہ اندرونی استحقام ہے پچھلے تقریباً چار سالوں میں حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھائی ہے اس نے انتقامی کاروائیوں پر زور دیا اور ابھی وزیراعظم کی جو ذینی ان کی ترجیح ہے وہ اسی پر ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ تب سب سیاہ ہے سب لوگ چوڑ ڈاکو ہیں سب لوگ کافر ہیں سب لوگ غدار ہیں اور کسی کا ایمان پہ انہیں شاک ہے کسی کی حب الوطنی پہ شاک ہے کسی کی دیانت پہ انہیں شاک ہے تو پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک لیڈر کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ اگر اس خبت میں مقتلع ہو کہ وہ تنہا اسے اس بہنور سے نکال کے ساحل پہ لے جا سکتا ہے تو اس کو اپنا ذہنی علاج کرانا چاہیے ہم بہت مشکلات میں گھر چکے ہیں یہاں پر ہمیں قومی ایک جیتی کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسی قیادت چاہیے کہ جو سب کو بٹھائے سب صرف جوڑ کر قیاست میں بھی اور قومی سطح پر جو ادارے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور ملک کو اس معاشی بہران سے نکالنے کے لیے سنجیدہ سٹرکچرل ریفارمز کریں تاکہ ہماری معیشت دوبارہ بحال ہو سکے اسی طرح آج ہم عالمی سطح پہ تنہا ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں کہ ہمارا رخ کے ہے مثال کے طور پہ روس اور یوکرین کا جو تنازہ ہے ایک طرف چونکہ وہ دورہ کر رہے ہیں وہ ان کے لب خاموش ہیں لیکن دوسری طرف ایک بین الاقوامی قانون کا یہ بھی ایک چیز بنیاد ہے کہ کیا کوئی بڑا ملک کسی ہمسائے چھوٹے ملک کے اوپر جاریت کر سکتا ہے اور اگر آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں تو پھر تو دنیا میں کسی بھی بڑے ملک کے ساتھ بسنے والا چھوٹا ملک اپنی خود مفتاری قائم نہیں رکھ سکے گا اور یہ ایک جاریت کا بلانک چیک ہے جو آپ بڑی طاقتوں کو دے دیں گے تو یہ بھی ایک بہت اہم اصولی بات ہے جس کے اوپر ابھی تک ہماری حکومت کا تو کوئی سننے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن احسن صاحب ایک بہت شکریہ آپ نے جو اکاسی کی شاید حالات تو اس سے بھی بتر ہوں کہا جا رہا ہے کہ آپوزیشن جماعتوں نے اپنا خدف پورا کر لیے عدم اعتماد کے لیے یہ عدم اعتماد کب آ جاگ سکتی ہے جس میں کموں بیشتر پی ٹی ای کے علاوہ تمام جماعتیں ہیں اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو حکومت کی ساتھی ہے آپ کم سے رابطے ہیں جی حکومت کے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ اگرچہ ہم بہت پور امید ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں عدم اعتماد کو یا حکومت سے وہ خود کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں اس عوامی دباؤ کے تحت جو ان کو اپنے حلقوں میں محسوس ہو رہا ہے ہماری پھر بھی کوشش ہے اس کے باوجود کے نمبرز ہم تقریباً سمجھ دیاں گے پورے ہیں کہ اسے ہم پارٹیزن نہ بنائے بلکہ اس کو ایک قومی اتفاق رائے کے ذریعے چینج آف گورنمنٹ اور نئے انتخابات کے لیے ایک اتفاق رائے جنریٹ کریں اور اس لیے ہماری آخری حد تک کوشش ہوگی کہ ہم حکومت کی تمام حلیف جماعتوں کو پرسویٹ کریں گے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس اقدام میں ہمارا ساتھ دیں احسن اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں نیکس ویک میں طریقے عدم اعتماد کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اپوزشن جماعتوں کے درمیان احسن اقبال صاحب کہ میں ایکسپیرینسیں جاننا چاہ رہا ہوں نیکس ویک دیکھئے میں برحال سمجھتا ہوں کہ نیکس ویک ہے یا اس سے اگلا ہفتہ ہے لیکن مارچ کے مہینے کو ایک کسی بھی مارچ کے حوالے سے بہت اہم سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے مارچ میں کوک مارک مارچ ہو سکتا ہے اس بات دیکھئے مارچ مارچ ہو تو وہ بڑا فطر ہی لگے گا احسن سب میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اسی سے بٹی صاحب کی طرح میں بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں میں نے اپنی جنرلزم کی ایکسپیرینس میں عام آدمی کو اتنا کنفیوز نہیں دیکھا کوئی بتا سکتے کیا ہو رہے ہے اس ملک میں کیا عدم اعتماد ہوگی کب ہوگی کیوں ہوگی کیا ہو رہا ہے ٹوٹل کنفیوزن ہے دیکھئے عدم اعتماد جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ملک چل نہیں رہا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا بھی ہے بین الاقوامی خارجہ پالسی کا بھی ہے لیکن اس سے بڑا مسئلہ ملک کی انتظامی گورننس کا ہے اس حکومت نے جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کی جسے کہہ لیجئے بنیادیں ہلا دی ہیں من پسند تبادلے کر کر کے اور ان کامپیٹنٹ ایڈمینسٹریشن سوبوں کے اندر بیٹھا کر آپ اگر کسی کرائیسس کے اندر آئیں اگر آپ کی انتظامی ڈھانچے میں جان ہو تو آپ اس سے نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کرائیسس میں بھی ہوں اور آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی آپ کی کشتی بھی بھور میں ہو اور آپ کے چپو بھی ٹوٹ جائیں پھر تو آپ کے لیے ریسیپی فور ڈیزاست کی پکائی ہے نا تو اس وقت یہ بوران ہے جس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو انتقابات کی طرف لے جایا جائے اور اس کا ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے نو کانفیڈنس ایک پات آف لیسٹ ریزسٹنس یا کاؤسٹ ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے آپ کم سے کم معاشی قیمت یا سیاسی قیمت ادا کیے بغیر ایک تبدیلی لاسکتے ہیں سسٹم کے اندر بجائے یہ کہ سڑکوں کے اوپر ایجیٹیشن ہو سیاسی اور معاشی حالات اور اپتر ہو تو اس لیے ہم اس آپشن کو ترجیحی بنیادوں پر اختیار کرتے ہوئے ایکسپلور کر رہے ہیں ایسا ایسا صاحب بدارشے میں ایک سوال کر دیں اس کے وضبط آتی ہی رہیں گے ایک شاہد حاکان عباسی سابق وزیر ایدم پاکستان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای کے بائیس آرکین ان کے ساتھ ہیں اور نارو وال سے پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنمائے ایسا اکبال صاحب ان کا کہنا تھا کہ پانچ وزراء پانچ وزراء مسلم لگنون کے سوری رہنمائے ایسا اکبال صاحب کیا وہ تعداد میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے ان دنوں میں دی دیکھئے جو انہوں نے بائیس کہے اس کے اندر آپ وہ جو وزراء ہیں ان کو بھی شامل بٹی صاحب یہ جو وزراء ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں رات کو ٹاک شوز کے بعد پھر پیغام بیجتے ہیں کہ ہماری گفتگو پہنا جانا ہم مجبور ہیں ہمارے لیے کوئی جگہ بنائیں چونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹگٹ اسیمبلی میں نہیں لے کے جائے گی بلکہ سیاسی جہنم میں لے کر جائے گی تو اس لیے اس وقت اگر ہم ایک فلڈ گیٹ کھولیں یا ہم کسی قسم کی قدغن نہ رکھیں تو شاید آدھی پی ٹی آئی ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہوگی لیکن ہم اس قسم کی فلڈ گیٹ نہیں کھولنا چاہتے چونکہ جہاں پہ ہمارے اپنے پارٹی کے نظریاتی پوٹنشل کینڈیڈیٹس موجود ہیں جنہوں نے پچھلے تین ساڑھے تین سال پارٹی کے ساتھ پختہ لوگ ہیں ہم انہیں زبا بھی نہیں کر سکتے البتہ وہ نشستیں جہاں پہ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے یا وہاں پہ ہمارے امیدوار کمزور تھے اور وہ لوگ جو ہمیں ہی کو زبردستی دباؤ کے تحت چھوڑ کر گئے تھے ان کو ہم لے سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑا سیلیکٹیو ہونا پڑھ رہا ہے ورنہ تو اس وقت عملا صورت یہ ہے بالخصوص پنجاب کے اندر تو یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکنے اسیمبلی صوبائی یا قومی اگر اسے آج یہ گارنٹی ہو کہ اسے اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے پارٹی کھوڑ نہیں آپ نے کہا پی ٹی آئی کے تمام ایم پی یہ مشمول اس کا مطلب ہے عثمان بزدار صاحب نیرے علیہ پنجاب بھی نون لیگ میں آسکتے ہیں اگر عثمان بزدار صاحب کو بھی یہ یقین دہانی ہو کہ انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا تو وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے نون میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی اچھا ایسن اقبال صاحب آپ میشت پہ آپ کی گیری نگاہ ہے آپ پلیننگ کمیشن کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں دنیا اور پاکستان ظاہر ہے ایک خفناک ایک نامک ریسیشن سے گزر رہا ہے اور نائنٹین تھرڈی کا ریکرڈ ٹوٹ چکا ہے یہ کہہ رہے ہیں دو سو سال میں تو کیا یہ عمران کے لیے ون ون نہیں ہوگی سیچویشن جتنی ریخت ہو رہی ہے اور میشت میں جو گراوٹ ہے اس کا ملوہ آخری ڈیڑھ سالوں میں کسی اور پہ پڑے گا آپ کی کامیابی کی صورت میں آپ دو یو بائی دس تھیری دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر آخری ڈیڑھ سال کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ سال ڈیڑھ سال میں کچھ ٹھیک لکھے گی البتہ عمران خان صاحب کا سارا ملبع اپنے اوپر لے لے گی اسی لیے مسلم لیگ نون کی بڑی کنسیڈڈ رائے ہے کہ کسی بھی چینج آف گورنمنٹ نو کانفیلنس کے ذریعے اس کے بعد فوری انتخابات ہونے چاہیے تاکہ جو اگلی حکومت آئے یہ اس وقت ناگزیر ہو گئی ہیں اور ملک کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہ فیصلہ کن اقدامات اٹھا سکے تاکہ اسے پھر پتہ ہو کہ آخری دو سالوں میں وہ ڈیویڈنٹ بھی لے سکتی ہے لیکن اس وقت اگر آپ سال کے لیے کسی حکومت کو لائیں گے چھ مہینے کے لیے بھی لائیں گے تو وہ سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے تمام ناہلیوں اور ناکامیوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے اپنا بھی موسیاہ کرے گی اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا چونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی اتنے مختصر وقت میں احسن صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ ریڈی اس ٹو سیکریفائیس دیر گورنمنٹ اس قاج کے لیے آپ کے ساتھ ان بورڈ ہیں دیکھئے غالباً کالیا پرسوں میں بلاول بھٹو صاحب کا خطاب سن رہا تھا اور میڈیا پہ ریپورٹ ہوا جس پہ انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ نو کانفیڈنس کے فوری بعد نئے الیکشن ہونے چاہیے اور کوئی بھی حکومت ایک سال کے اندر ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں ان کو اگر درست کرنا ہے تو ہمیں ایک سٹیبل ٹرم کے ساتھ حکومت کی ضرورت ہے اچھا حیثن صاحب آپ نے کہا کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں آپ نے بڑی ایکسپلین کیا ہے تو اس حالات میں اگر آپ کے قائد نون کے قائد پاکستان آتے ہیں تو اس کا پارٹی کو آپ پوزیشن کو اور ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں نواز شریف صاحب تو اس وقت پارٹی میں ان کو تو ایک سپریم کورٹ کے حکم کے ذریعے کوئی عوضہ نہیں دیا گیا وہ ہمارے قائد ہیں اور ان کے تجربے سے اور ان کی رہنمائی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لیے ان کی جو واپسی ہے اس کے لیے بھی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جلد جلد ہو لیکن ان کا واپس آنا نہ میرے کسی خواہش پہ مبنی ہے جب ان کے ڈاکٹرز انہیں اجازت دیں گے کہ وہ واپس جائیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب ان کی اہلیا بستر مرک پہ تھی تو وہ انہیں چھوڑ کر آ گئے تھے پاکستان اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان کے قانون سے یا کسی سزا سے فرار لیے ہوئے ہیں وہ طبی بنیاد پر ہیں اور حکومت کے پاس کی آپشن موجود ہے کہ حکومت ان کی جو صحت کے بارے میں تحقیق کے لیے جو ہائی کمیشن ہے اس کے ذریعے ان کے موالجین سے رابطہ کر سکتی ہے اچھا یہ ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا نیا ڈگر پہ مسلم لیگ نون چلی ہے خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تلقات رہے آپ کے اور جنم جس طرح ہوا پارٹی کا یہ جو کچھ حالات ہوئے ہیں جس طریقے سے بہت سی باتیں کھلے عام کی گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی وہ کنوینیٹلی آپ کے ساتھ چلے گی دیکھئے پچھلے چار سالوں میں بہت سبق سب نے ہی سیکھا ہے اور پاکستان آج جہاں پر کھڑا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی کلیکٹیو ایفٹ کی ضرورت ہے جو بھی حکومت آئے گی اسے آسان چیلنج نہیں درپیش ہوگا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کامیاب کرنے کا مستحقم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ آئینی حکمرانی ہے اگر ہم ان لیٹر اند سپیرٹ سب سٹیک ہولڈرز چاہے وہ پالیٹیشنز ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ بیروکرسی ہے اگر ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں تو یقین کیجئے کہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ پانچ سالوں میں یہ بیس سال کا سفر کر سکتا ہے آج تک ستر سالوں میں جو ہماری بدقسمتی رہی ہے جو ایک عدم استقام بار بار آتا رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئینی حکمرانی پہ نہیں چلانے دیا آپ اور میں معاشی صورتحال کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ ذرا بلوچستان میں میں آپ کو کہوں گا کہ جا کے دیکھئے وہاں پر کیا ایک طوفان اس وقت کھڑا ہو رہا ہے اور کس طرح چھوٹے صوبوں کی ایلینیشن پھر ایک دفعہ دوبارہ بھڑک رہی ہے پاکستان کا فیڈریشن سب سے بڑی ترجیح ہے اگر ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے وفاق کو مضبوط کرنا ہے اور وفاق معافی جاتا ہوں میں انٹریجیکٹ کر رہا ہوں ایک اہم سوال رہ جائے گا اور ہم میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی کا تین ایلیکشن ہوئے خدا کا شکر ہے کوئی بیچ میں وقفہ مارشل لائی نہیں آیا تینوں متنازع تھے کوئی دوسری پارٹی جو ہار جاتی ہے وہ نہیں مانتی اگلے بیٹھے ہوئے کے منڈیٹ کو تو یہ اگلا الیکشن کیا سال کرے گا اس سینیریو میں میں آپ کو ارز کروں کہ دوزار تیرہ کے جو الیکشن تھا اس پہ پی ٹی آئی نے بڑا شعور مچایا اور پھر اس پہ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کرائیں اور اس الیکشن کو کلیرنس چٹ ملی لیکن حال ہی میں اگر آپ آئیں تو دیکھئے اگر ہمارے ریاستی ادارے غیر جانبدار ہوں تو سب لوگ نتائج کو تسلیم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو کنٹونمنٹ ووڈ کے الیکشن ہوئے اس پہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی سب نے نتائج کو تسلیم کیا ابھی حال ہی میں خیبر پختون جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ان پر بھی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ان کے نتائج کو بھی کم و بیش سب نے تسلیم کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشن کے قوانین دنیا کے بہترین قوانین ہیں اصل مسئلہ ان پر عملداری کا ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ریاستی ادارے غیر جانبدار رہیں وہ کسی کی طرف داری نہ کریں وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں یقین کیجئے کہ انہی الیکشن کمیشن کے قوانین کے ذریعے ہم بہترین الیکشن پاکستان میں کروا سکتے ہیں اچھا احسن صاحب آپ کا خیال ہے کہ مارچ میں ادب اعتماد کی تحریک آئے گی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کام جا پہ ہوتے ہیں تو بڑی او بیس ہے آپ کے لیے اچھی خبر ہے اگر ہم نکام ہوتے ہیں تو اس کا پولیٹیکل کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ میں نے آپ کو ایک اپنے اندازے سے کہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری اولین کوشش یہ ہے کہ اس نو کانفیڈنس کو ہم جتنا براڈ بیسٹ کنسنسس کے ساتھ کریں اتنا فائدے مند ہوگا اور اتنا ہمیں اگلے انتخابات کے لیے ایک نیشنل کنسنسس بیلڈ کرنے میں آسانی ہوگی تو اس لیے میں اس وقت کوئی اس کی ناکامی کے خاص اسباب نہیں دیکھتا اگر ہمارے جو فون کالز نہیں آتے تو پھر میں سمجھنا ہوں کہ جو میرے پاس اس وقت تک فیڈ بیک ہے جس انداز میں جس تعداد میں پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ہم سے رابطہ قائم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ تحریک ادمی اعتماد ضرور کامیاب ہوگی ایسا اگر یہ تحریک ادمی اکامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً آپ ساری پارٹیوں نے مشابرت کی ہوگی پنجاب میں وزارت اعلی یہاں مرکز میں وزارت عظمہ کس کے پاس جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کون متوقع امیدوار ہو سکتے اپوزیشن کے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ہماری یہی خواہش ہے اور ہم اپوزیشن جماعتیں اس کے اوپر مسلسل آپس میں گفت و شنید بھی کر رہے ہیں کہ یہ انکونسیکونشل ہوگا کہ اگر ہم فوری طور پر عام انتخابات میں جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی ایسی اہم بات نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کون ہوگا وہ ایک نوشنل سی فگر ہوگی جو بھی ایک قسم کا بوری اس کا ہوگا اور جب نو کانفرنس کامیاب ہوتی ہے تو اپوزیشن میں اتنی انڈسٹینڈنگ ہے کہ وہ اتفاق کے رائے سے کسی نام کو اس پر اتفاق کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک ممکن صورت ہے کہ قومی اسیملی کے اندر عدم اعتماد ہوتی ہے تو سبائی اسیملیاں برقرار بھی رہیں قومی اسیملی کے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں لیکن تاریخی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب قومی اسیملی کے جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ایک بھور ہوتا ہے کہ وہ خود بخود سکھ کر لیتا ہے سبائی حکومتوں کے انتخابات کو بھی اپنے ساتھ تو یہ دونوں پوسیبلیٹیز ممکن ہیں کہ قومی اور سبائی اسیملیاں دونوں کے انتخاب ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی قومی اسیملی کا انتخاب ہو اور سبائی اسیملیاں برقرار ہیں سمجھے کہ آپ آف دی رکار گفت کو ہو رہی ہے سن اقبال صاحب اس وقت ٹریوی میں نہیں ہیں آئندہ اپریل میں وہ کس کو وزیرہ حضب دیکھ رہے ہیں عمران خان کو یا کسی اور شاہب کو دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ اپریل تک یہ بتائیے کیونکہ آپ کی بڑی دیمنشنز ہیں اکڈیمک بھی یہ فرمائیے کہ ہیوی ریلائنس آپ کی بھی پیپلز پارٹی کی بھی عالمی مالیاتی اداروں پر رہی ہے اور بڑی ڈیٹریمنٹل یہ رہا ہے اس دفعہ آتے ہیں آپ تو آپ کے پاس کیا پلین ہے کیونکہ ایک سو تیس بلین ڈالر تو میرا خیال میں انپیبل ہو چکے ہیں کنسیڈرنگ جو ایک تو ایک نامک انوائرمنٹ اور دوسری جو ہماری معیشتی حالت ہے دیکھیں اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی شبہ نہیں کہ تین سالوں میں حکومت دیکھیں کسی معیشت یا بزنس کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے سینٹیمنٹ یا کانفیڈنس اس حکومت نے جو سب سے بڑا پاکستان کا نقصان کی 2017 میں پاکستان کے گرد ایک انٹرنیشنل سینٹیمنٹ بن گیا تھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس امریکہ کے سفیر آتے تھے برطانیہ کے ہائی کمیشن یورپین یونین کے جپیان کے ایکسیلنسی پلیس ٹیل اس ویر کن آر کمپنیز انویسٹ ان سی پیک پروجیکٹ کون سے سپیشل اکرامیک زون میں ہماری کمپنی آ سکتی ہیں پاکستان کو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو کوئی ہولی گریل مل گئی اب یہ نکل گئے ہیں اب ہم ان کے ساتھ کیسے جڑیں آج انہوں نے ہمیں وہاں نہ کھڑا کیا ہے کہ پوری دنیا میں امران خان صاحب نے خود جا کے جب پاکستان کو ایک کرپٹ ملک کے طور پہ منی لانڈرنگ کرنے والے ملک کے طور پہ پیش کیا ہے تو انویسٹر کانفیڈنس جو ہے پاکستان سے ہٹ کیا ہے سب سے بڑا ہمارا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم اس ملک کا انویسٹر کانفیڈنس بزنس کانفیڈنس رسٹور کریں دیکھئے میں آپ کو حضر کروں کہ پاکستان میں اتنی ہی کرپشن ہے جتنی دنیا کے قوم ہے لیکن جب آپ ہر وقت اپنے ملک کا تارفی کرپشن 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 کرکے کرتے ہیں کون سا سرمایہ کار ہے جو ایک کرپٹ ملک کے اندر اور اس کی معیشت میں انویسٹ کرے گا کیا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے زیادہ کرپٹ ہے جو بینل اکمامی انڈیکس ہیں اس میں تو وہ ہم سے بہت آگئے ہیں کرپشن میں لیکن ایک صرف اپنی سیاست کے نیارے کے لیے ملک کی بدنامی کر کے اس کا ان کانفیڈنس خراب کیا گیا ہے تو لہٰذا ہم اس کانفیڈنس کو رسٹور کریں گے دوسرے نمبر پہ آئی ایم ایف کے پاس شاید جانا اگر ناگزید بھی ہوا تو کئی دفعہ پہلے بھی گئے ہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ ملک اور عوام کے مفاد کے مطابق نگوشیٹ کریں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ نگوشیٹ کیا کرنا ہے اور آپ کلم ان کے آگے رکھتے ہیں کہ جو آپ لکھ کر دیتے ہیں نسکہ ہم اس کے اوپر انگوٹھا لگا دیں گے پھر تو یہی کچھ ہوگا جو ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تجربہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بڑی تف نگوشیٹ ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکٹ کریں اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ نے عوام کے مفاد میں ان کو دلیل کے ساتھ قائل کرنا ہے نگوشیٹ کرنا ہے اور ایک ایسا اگریمنٹ کرنا ہے جو دونوں کے مفاد میں ہو تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہم انشاءاللہ ایک بہتر ڈیل نگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر آنفینس رسٹور کریں گے ایسن اکبال صاحب تینکیو ویری مجھ فار جو ٹائم اور گوڈ لک جو آپ کی اچھے کاش اس طرح کی معاملات ہو سکے اس ملک کے لوگوں کو بھی کوئی ریلیف ملے مناظرین یہ تھی گفتگو جناب ایسن اکبال صاحب کی ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اہم خبریں ہیں یہ لوٹی ہوئی رکن کی بات ہوئی کبھی واپس تو آئی نہیں ادھر سے ہی جا رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر کریں گے آئیے محف کروئیہ کچھ سخت ہے اور متعدد اہم خبریں ہمارے ساتھ بھی ملک صاحب نے ابھی جو بات کی اور پھر جو آپ سکرین بھی بات کر رہے تھے ایک عجیب و غریب قسم کی پرسراریت ہے خاموشی ہے جس دڑے سے ملتے ہیں وہ پور اعتماد ہے تیکھیں قادی صاحب میری اپنی جو رائے ہے سیاست کے فیوچر کے بینے میں کچھ بھی کہنا ناممکن ہے مشکل نہیں ہے آج سے مہینہ دو مہینے پہلے کچھ تصور کر سکتا تھا کہ محترم شباہ شریف صاحب پرویز علیہ الساب کے گھر جائیں گے یا محترم عمران حان صاحب پرویز علیہ الساب کے گھر جائیں گے سیاست میں اس گرگڑ کی طرح تبدیلی ہوتی ہے کہ فیوچر کی جو اس نے اتضاد ایسا صاحب کہہ رہے تھے ماضی کے علاوہ آپ فیوچر کا کچھ نہیں کہہ سکتے ماضی کو آپ پیشنگوئی کر سکتے ہیں تو اب بھی اگر حکومت سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اگلا الیکشن بھی ہم جیت رہے ہیں لیکن آج آپ پوزیشن کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ بڑے ہی کانفیڈانس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد کا نمبر گیم پورا ہے اور یہ مارچ سے آگے بھی نہیں جائے گی پھر میں نے جان کے کہا اس کا مطلب ہے پھر اپریل میں آپ کریں گے اپریل آجے گا پھر آپ کہیں گے روزیں ہیں روزوں کے بعد ہی ہوگا پھر بجٹ آجے گا تو انہوں نے کہا نہیں مارچ میں بہت کوشش کی کہ چلیں بتا دیں آپ کے ساتھ کو ایک اور انگل سے کنفیق کر دیے ایک اور انگل سے آپ انہوں سے سوال ہے پہلے تو آپ بتائیں مجھے کہ زرداری صاحب کو ایک ڈیڑھ سال کی قربانی دینی پڑی ان کی حکومت کی ایک بات تو ہمارے سامنے اور ان کے سامنے پہ ویج علیہ صاحب نے کہا جی کی چھے دفعہ بٹ رہے ہوئے ہیں وہ مسلم دیگ نون کے ہاتھوں وائے ووڈ ہی بلیو ہم اگین اور وائے زرداری صاحب ایک ڈیڑھ سال اپنی حکومت چھوڑ دیں گے میں اس کی آپ کو جواب دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری کو پتا ہے کہ اگر ایک سال اور عمرانہ کو مل گیا نا تو عمرانہ نے نہ دو مہنگائی پہ قابو پا سکتا ہے نہ کوئی انقلاب آپ سمیتے ہیں زرداری صاحب کو مہنگائی کو بہت تکلیف ہے میری بات تو آپ سن لیں ایک کام ضرور عمران کرے گا وہ کرے گا جو کیسز چھپے ہیں نا وہ اٹھا لے گا اور آپ پولٹیکلی اس کو نہ دیکھیں آپ اس کو لیگلی دیکھیں انگلیگن ٹرنز میں دیکھیں عمرانہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے اکمران ہے طاقت ہے ایف آئیوز کے پاس ایک کیا ساڑھے تین سالوں میں عمران ہاں دو منٹھر جاتے کہتے ہیں کچھ نہیں کیا کونسی بڑی لیڈرشپ ہے جو ریسٹ نہیں مثلا بتائیں اہمیں مزاقی ہوئے ایک سب پہ دیکھیں ٹکنیک کرنے گئے تھے اندر تو پکنیک کرگبار آگے آپ کی بات مان لی تھوڑا ساتھ تحمل دے مان لیا دو سال دو سال 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 اندر ہے چکی ہے لیڈرشپ جیل میں گو کہ ان کے لیے ریسٹ راؤس ہیں وہ میں آپ کی بات مان دوں ریسٹ راؤس ہے پندرہ کلو ہیرون لیکن یہ جیل بہت ہو جاتی ہے ایک سال اندر رہا رہا ہے نہیں رانہ سنا اللہ سے تو ہیرون ڈالنا زیادتی تھی وہ پرچہ ہماری اطلاعات کے مطابق درست نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے کچھ ہوا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ کر دیا ایون کہ اب آخری جو ہمیں ٹکا لگایا پیکا کو خبر ہمارے ہاں وہاں تو ہر لفظ پہ جیل جا رہے ہیں ہر لفظ پہ جیل جا رہے ہیں امران ہاں صاحب اس سے زیادہ کرد میرے خیال میں آپ پوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہے لیکن ایک خدشہ ہے کہ انہیں اگر اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو امران ہاں جیلیں بھر دے گا پونچر کے لیے میرا یہی آرگومنٹ ہے ماضی بالکل آپ کی اس تھیری کو ڈفائی کرتا ہے لیکن ذرا شاہ محمود قریش صاحب کو سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کا کرپٹ سیاستدان جس کا لوٹی ہوئی رقم باہر پڑی ہے خدا کی قسم امران خان صحیح کہتا ہے اگر وہ لوٹی ہوئی رقم واپس آ جائے تو پاکستان کا غریب بس جائے نہیں آنے دیتے لڑ رہا ہے اکیلا لڑ رہا ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا نیب کے باس جاتا ہے عدالتوں کے باس جاتا ہے انٹی کرپشن میکبو کے باس جاتا ہے مقدمہ میڈیا میں پیش کرتا ہے عداد و شمار بتاتا ہے لوگ سنتے ہیں اتفاق بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ پتہ نہیں ان غاصبوں پر ہاتھ ڈالنے سے کتراتے کیوں ہیں اب یہ تو ایک ایڈمیشن آف فیلیر بھی ہوگئے بٹی صاحب اور دوسری بات یہ کہ بٹی صاحب یہ سارا ٹانٹ انہوں نے عدالتوں کو کی ہے دیکھیں ایف آئی اے ان کے متحد نیب کا وہ چیئرمین جسے پیپلز پارٹی اور نون لیک نے بنایا تھا مل کے عمران ہاں صاحب نے ان کو گلے لگا لیا اور انہیں آرڈیننس سے کر دیا اب سرے ٹیک عدالتوں پر کر رہے ہیں یہ مجھے یہ بتا دے ان کے متحد جو عدالتے عدارے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیا وہ سب ٹھیک ہو گیا قادی صاحب کوئی تو بات بتایا یہاں تو آپ کہیں جی ہاں بھائی آپ نے اگر پیسہ لوٹا ہوا لانا یہ بات ہمیں تین سال سے سنا رہے ہیں تو صحیح کس قانون کے دیت لائیں گے قادی صاحب ایک تاثر گہرا اور یہ بات وزیر خارج صاحب ہی کر رہے ہیں یہ عدارے میں اس میں عدلیہ کو تو شامل نہیں کر سکتا یہ کرپشن روکنے کی بجائے کرپشن کی پروٹیکشن کے دارے بن گئے ہیں اب آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو ایک پتی جو ہے پانچ سات وکیل جسے دیکھ کے عدالت پر بھی شاید تھوڑا بہت تاثر جاتا ہو وہ کھڑی کر دیتے ہیں ایک کمنٹ میں دے دوں میرا خیال ہے سب سے بڑی تو یہ بڑی نالاکی کی بات ہے کہ آپ حکمران آپ حکومت میں ہو قانون پہلے تو آپ نے آرام سے ایک پولٹیکل بات کی ہم بڑا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو اپوزیشن میں ایسی بات ہوتی ہے تیسری ایمنیسٹی سکیم دینے والے کا نام کا پتہ اس کا نام ہے وزیر عظم عمران خود کل دس کروڑ پاکستانی کو سامنے کہہ رہا ہے کہ یار اپنا بلیک بنی یہ الفاظی ہوتی ہے سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تین ایمنیسٹی سکیمیں عمرانہ نے دیا کہ کالا دن لاؤ لوٹ مار کا پیسہ لاؤ اور کرپشن ہتم کرو اور اس کو لیگل کا ملک صاحب لیکن ہم دونوں ایک بات کر رہے ہیں اور محمود قریشی صاحب یہی کر رہے ہیں اور میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کالے دن سے اس نظام میں نجات نہیں حاصل کر سکتے کہ اس کالے دن سے آپ نجات نہیں حاصل کر سکتے اس سرمایدارانہ نظام میں کرپشن کے بارے میں کہتے ہیں یہ انجن کا آئل ہے یہ موبول آئل ہے جس سے چلتا ہے آپ تھوڑا سا بادشاہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کس طرح جی مجھے بتا دیں مجودہ حکومت کے پاس کسی بھی افسر کو گھر بیجنے کا اختیار ہے اس کے خلاف کاروئی کرانے کا سن لیں نا کرپشن پہلے سے زیادہ ہے یہ کڑواس اچھا ہے تھرڈے تین یا تین سالوں میں کتنے افسر کرپشن کی بجا سے گھر گئے ہیں کوئی بھی نہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں ذمہ دار تو حکومت ہے نا میرے آپ میری والی بات کر رہے ہیں میرا سوال یہ نہیں یہ سارا کچھ عدالتوں بڑھا رہے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کیا کیا یہ بلکل نفاظی استعمال کر رہے ہیں میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں آخری دفعہ مجھے یاد ہے کچھ بیروکریسی کے مفکارلی بھٹو نے نکالے تھے اس سے لے کے آج تک تو ہم نے کوئی نکلتا نہیں دیکھا کوئی قدقہ ہوگا تو مجھے نہیں پتا مگر بارہ کوئی کلینزنگ نہیں ہوئی اور بلکہ پروٹیکشن آف کرپشن ہوئی ہے ہر دور میں آتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آئی ایم ایف کر روئیہ ہمارے ساتھ کیوں سخت ہے اور یوکرین کے معاملے میں ہاں ہم پانس رہے ہیں یا ہمارے پاس رہتا ہوگا بریک کے بعد بٹی صاحب اور ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ میری یہ تو کنسیڈیڈ اوپینین ہے کہ جتنے یہ جو ٹولز ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے یہ سیاسی ان کے مقاصد ہیں اور یہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے ہماری آم ٹویسٹنگ کرتے رہتے ہیں اور آج کل فل آم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے روس کے معاملے میں جو لیا ہے تو آپ کو پولٹیکل ہرائیزن پر کوئی ایسی فورس نظر آتی ہے جو ہمیں اس استحال سے نجات دلا سکے کاریزر تھوڑا سا جواب مجھے مشکل آپ کو دینا دیکھیں اگر آپ نے انڈیپینڈنڈ ہونا ہے بڑی خوبصورت بات آپ کی ازاد خارجہ پولیسی انجی بڑی خوبصورت بات میں امران ہاں کو سلوڈ کرتا ہوں جو ان کے خیالات ہیں مگر باتوں سے بات نہیں بانتی آپ کو پہلے اپنے آپ کو فینینچل انڈیپینڈنڈنڈ کرنا پڑے گا آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ورلڈ بینک سے کرزہ لینا ایشین بینک سے کرزہ لے کے گاڑیاں ٹھیک کرنا پیا یہ چلانا اور ساز کہنا عزت ملے گی اس طرح دنیا کو اتنا بے وکوف نہ سمجھے حل مطا ہے نا حل کی میں نے آپ پہ جو پریشن آنے لگا آپ روس چلے گئے پوری دنیا نے کل ایک ڈھنڈا آپ پہ چلا دی ہے بائیس ممالک میں جس میں یورپی یونینڈ کے سولہ ممالک ہیں ہمارا چوبیس بلین میں سے سولہ بلینڈ ڈالر کا جو ایک سپورٹ ہے نا وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا ہے دباؤ ہی ڈالا ہے نا انہوں نے کہا جناب ہم قرارداد جا رہے ہیں روس کے خلاف 193 کنٹریز ہیں یو انہوں کے آپ نے ہماری اس قرارداد کی حمایت کرنی ہے اور انٹریکٹ لی وہ آپ کو کیا ڈھرا رہے ہیں آپ نے کہا نا دو بلینڈ ڈالر کی روس نے یہاں پہ آپ کو سوئی گیس دینی ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم جی پی ایس ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی پاکستان پہ یورپ کی یونین نے آپ کو ایک فسیلیٹی دیا اپنی ایکسپورٹ کے لیے جو تقریباً آٹھ نو بلینڈ ڈالر ہے اگر وہ جی پی ایس اٹھا لینا تو میں نے پانچ دس بلینڈ ڈالر آپ کو لاز کرتا ہے لیکن کیا یہ پریشی ہے میں کنکلوڈ کر دوں میں سمپل ایک بات کرنا جو بندہ جو ریاست جو معاشرہ پہلے فنانچل انڈیپینڈنٹ ہی ہوگا وہ سوچ نہیں سکتا کہ خارجہ پالسی اس کی ذات ہو مجھے یہ نہیں سمجھا مجھے یہ بتایا نا ملک صاحب لوگ تو یہی پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے آپ اس کا سلوشن دیں آپ اپنے اندر بھنکوں صحیح کریں ایکسپورٹ بڑھائیں آپ آئی ٹی پہ جائیں بچوں کو پڑھائیں بٹی صاحب آپ کی طرف باتوں اس بجلی کی قیمت پہ آپ کوئی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں آپ تو بادشاہ آدمی ہیں آپ کی رائے قابل اترام ہیں ہر چیز آپ انٹرنیشنل سناریو جی یہ عدالتیں بری ہیں میں کہتا ہوں حکومت کے متحد جو عدارے ہیں اس میں آئی ایم ایف سے کردہ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا ڈومی سیل بغیر پیسوں کے بن جائے ابھی ہمارے پروڈیوسر تراب صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سولن لگایا ہے چھے مہینے جوتی ہیں گھس گئی ہیں وہ میٹر ہی نہیں لگا رہے اب یہ میٹر کے لیے ورلڈ ویگ کے پاس جانا ہے نہیں اب مجھے دو مٹھیرڈ ہے نا چیز ایک کنٹرول پرائز ہوتی ہے ایک مقررہ قیمت پہ پڑے سینٹر مڈا سکول میں اکثر مثال دیتا ہوں آج بھی اس کی عمارہ جتنا رکبہ کسی سکول کے پاس نہیں ہے وہاں ٹیچر بھی ہیں وہاں میارے تعلیم بہتر کرنا ہے اس سے کیا ورلڈ ویگ سے کردہ لینا ہے اس سے آئیے میں فروک رہا ہے میں مار رہا کچھ بڑے ایشو ہیں لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہاں آپ نے کیا کہ نہیں کیا میرا یہ حکومت کے یہ ملازم نہیں ہے حکومت کارٹلز کی ملازم ہے میری بات سنیں جہاں جیب میں پچیس پچیس ایمینے لے کے پھرتے ہیں اور ٹی وی پھر کہتے ہیں کارٹلز 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 میں آپ کو پٹی صاحب ایک منہ مجھے دیں آپ نے ہلکی بات کی نا دیکھیں بڑی اچھا کام کی ہے پانچ روپے آپ نے بجلی میں کام کی میں سمجھ تو شکریہ امران رہاں باقی اس نے بلا کی مگر میرا سوال ہے اگر آئی پی پی سے بجلی بنا کے پانچ روپے آپ ختم کرنے تو جے میری میں جانے آپ شمسی طوا نائی پر کام کریں ستارہ پرسنٹ ٹیک سے رکھا ہوئے اس پر وہ بٹی صاحب نے بتایا ریورس میٹر لگوا کے دکھائیں آپ شمسی طوا نائی کے رضوات آپ کے پاس ونڈ ٹیکنالوجی ہے آپ کے سندھ میں اتنی ہوا ہے این پی نے کیا تھا کالاباد بگنے پہ اور یہ خود روکتے ہیں آئی پی پیز کے ملازم نہیں ہے ملک بھو جائے گا کالابادی صاحب انڈیا میں آپ نے سولن لگایا ہے نا وہ جو کمپنی ہیں ویڈن فور ٹونٹی فور آور وہ کر کے دے گی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ ادھر چلے گیس کا میٹر بغیر کرپشن کے لوگو آ کے دکھائیں میں بہت مائنر سی بارت کرتا ہوں اپنا ڈومی سائل آپ جہاں شہر کے رہنے والے پیدہشی ہیں وہ بنو آ کے دکھائیں یار کیا یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی مانا کچھ چیزیں مشکل ہیں بہت مشکل ہے اس میں عمران ہاں کا نہیں مادی کا بھی ہے لیکن کیا کرپشن کو گالی دینے والے قابل اترام دیر ادم عمران ہاں سے مجھے ساڑھے تین سالوں میں بتائیں کرپشن کے کتنے کالے بکرے زیبا کی ہیں مجھے صرف ان کے نام چاہیے جسے انہوں نے زیبا کرنے کی انٹینشن زکیر کے سیریس لی تو اگلے دن ان کو گھر کا رستہ دکھا دیں کیا کرتے ہیں صرف وزیر ادم بننا مقصد تہور کی مقصد ہوتا ہے بٹی صاحب ای ایم ایف نے بھی آپ سے پوچھ لیا چالیس ارہ روپے وہ کہتے ہیں دائیں بھو ایم اونی لانڈرنگ ہو یا آپ نے بلیک دن جتنا بھی پاکستان یا ادھر دیکھیں ایساق ڈار صاحب جس دن گئے تھے وہ بھی چور اس نے وردات کیا کی چالیس لاکھ سی اوپر کی آپ پروپٹی نہیں خرید سکتے کالا پیسہ اندر چلا گیا اور میں نے کہا اے کھولو اس کو ورنہ اس نظام میں تو چلتے ہی کالا پیسہ ہے یہ آپ کے نظام ہے اس کو مجھے بلند کرنا ہے پروگرام مجھے بتا دیں میری اس بیس کروڑ عوام کے لیے کون سے اقدامت کیے گئے اچھے کوئی بھی نہیں نہ ہو سکتے ہیں اس نظام میں نظام کو بدلنا پڑے گا منشور کو بدلنا پڑے گا پیپلز پارٹی اپنے منشور کو دیکھ لے جس کو ایبنڈن کر کے بیٹھئے ہماری بیس کی کل آپ سے حاضر ہوں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے زیادہ دیں اللہ